بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے جرام یہ دیکھ لیجئے دہی سپائسی دہی گریوی والی آلو ہمارے جو ہیں سہری کے لیے تیار ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوکنگ میک کیسے ہیں آپ سب لوگ خوفلی انشاءاللہ اللہ سب خیر خیریہ سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے خیر خیریہ سے ہیں آج جنا میں سہری کے لیے جو ہے آلو تیار کر رہی تھی تو مجھے ذہن میں آیا ہے کہ یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ سٹائل ہے تو آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لیا جائے تو جناب آج میں نے جو ہے سپائسی دہی والے آلو جو ہیں ریڈی کی ہیں سہری میں تو فلی یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ضرور اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت چھٹ پٹ اور جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک میں نے خاص پراتھی بھی بنائے تھے انشاءاللہ یا اس کی بھی جلدی آپ سے شیئر کروں گی تو چلی چل کے دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ آلو جو ہیں کیسے ریڈی ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آپ انگریڈینٹ نوٹ کر لیں ہاف کی جی آلو ہیں جو میں نے کیو بھی کلی فارم میں دیکھیں کٹ لی ہیں ٹھیک ہے اچھا بس اب یہ میرے پاس جو ہیں پہلے آپ مسالے نوٹ کر لیں یہ میں پاس کوریا انڈر پوڈر ہے یہ میں نے ڈیٹی سپون لیا ہے ہلدی پوڈر ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ڈیٹری سپون چلی فلیکس ہے ڈیٹری سپون اچھا ہی سامنے دیکھیں بگھار کے لیے میں نے کری پتے لی کری لیوز لی ہیں اور اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے ایک ٹی سپون ہی اڈرک لسن کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے اچھا جناب اب یہ جو ہے آپ نوٹ کر لیں اس کے مزید مسالے اسے ہم اس کو بگھاریں گے اس میں میرے پاس من ٹی سپون جو ہے سفیز زیرا ہے آف ٹی سپون میرے پاس رائی دانا ہے اور آف ٹی سپون جو ہے سونف ہے میرے پاس اور اس کے علاوہ میں نے بالکل تھوڑے سے آپ نے دیکھیں کونی میں پڑے ہوئے ہیں یہ جو ہے میتھی دانا لیا ہے اچھا آئل ہے ون فورت کپ میرے پاس اور جو مین اگریڈینٹ ہے اس کا وہ ہے دہی دہی جو ہے میں نے سمجھے آدھا کپ سے اوپر یعنی کہ ایک کپ کے تین حصے لیے ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل چیزیں یہ ہیں تو چلیں ہم فلیم کے پاس چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے تیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے بن فورت کپوائل لیا ہے اب اس میں میں جو ہے یہ زیرا وغیرا سارا جو ہے گول مسالہ یہ ڈال دوں گی اب اس میں سے ذرا سے خوشبو آنے لگی تو ہم اس میں کری لیپس ڈالیں گے اس کو چلاتے ہی بس میں اس میں پیاس ڈالوں گی یہ دیکھئے اچھا اس کے بعد بس اب ہم اس کو تھوڑا سا چلائیں گے ذرا سب بھون لیں گے ہلکا سا جب پیاس تھوڑا سا سوتے ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے پاوڈر فارم کے جو بھی سپائسی سے موسالے ڈال دیں گے ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا ہلکا سا بھونیں گے ہم ادرک لسن کا پیس ڈال کے ٹھیک ہے اور جب اس میں سے خوشبو آنے لگے گی ذرا تھوڑا سا کچھا پناد درک لسن کا دور ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں آلو ڈال کے تھوڑا سا چلائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈھڑ کر ہلکی آج پر دمدے دیں گے تقریباً دسترکندرہ میں اس میں یہ گلے سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائیں گے آلو بس پھر ہم اس میں دہی ڈالیں گے اس میں لا ارمانی رین چلیں اس کو چل کے کھول کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے تقریباً آلو ڈال گئے ہیں اس میں تیل چھوڑ دیا ہے بس اب ہم نے دہی میں تھوڑا سا یعنی ہاف ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ ملا کے رکھا تھا وہ اب اس میں ہم ڈالیں گے اچھا یہ دہی ڈالتے ہوئے ایک ٹیپ آپ کو دے رہی ہوں کہ اس کی ہیٹ بلکل سلو کر دی جائے گا تاکہ اس کا تیمپریچر نیچے آ جائے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ دہی آپ کا مطلب پھٹے گا نہیں اس میں تو خیر ہمیں تھوڑا سا چاہیے بھی ایسا ہے کہ ہلکا سا پھٹا پھٹا سا ہو لیکن ویسے جب بھی دہی ڈالیں ہمیشہ یاد کیے گا کہ اس کی ہیٹ سلو کر لیا چلی جناب ہم نے دہی ڈال دیا ہے بس اب ہم اس کو چلائیں گے اور تھوڑا سا ہلکا سا بھونیں گے اس کو ٹھیک ہے بس اور اس کے بعد پھر ہم اس میں جو ہے ایو بھون کا پانی ڈال کے اور اس کو دس منٹ کے لیے ہارڈلی جو ہے دم پہ لگا دیں گے لو ٹو میڈیم ہیٹ میں ٹھیک ہے بس پھر یہ تیار ہوتا ہے میں آپ کو اس کی فائنل جو ہے لوگ دکھاتی ہوں چلیے دس سے بارہ منٹ ہو گئے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اچھا میں نے اس میں دو تین ہری مچے میں ڈال دی تھی جو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی بس یہ دیکھیں اس میں تیل چھوڑ دیا ہے اور یہ بالکل ریڈی کنڈیشن میں آگئے ہیں بس میں اس کو آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جس میں ناروانی رہیم یہ دیکھیں جناب فائنل لک آگئی ہے سپیسی دہی گریبی والے آلووں کی اچھا جناب اس کو آپ جو ہے پراتھوں کے ساتھ کلچوں کے ساتھ یا جو ہے جس چیز کے بھی ساتھ آپ پھلکوں کے ساتھ جس کے ساتھ کھانا چاہیں بہت ٹیس فول لگتے ہیں بہت مسئے کی بنتے ہیں تو ہاپ فولی آپ کو ضرور پسند آئیں گے ضرور کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا چلی جناب میں بھی سہری کرتی ہوں آپ بھی سہری کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور زبدس دماکے دار کانٹنٹ میں ملاقات ہوتی ہے مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ